اسلام علیکم آج میں آپ کو ہارچ خجلی اور خوشکی کے لیے ایک لوشن بتاؤں گی جو یہ ایک لوشن انتمام ساری ڈیزیزز کو ہتم کر دے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے چینل میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اس کے علاوہ ہمارے چینل کی بیل آئیکن کے پر کلک کیجئے فردہ نوٹیفکیشن تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلیوڈ ہوتے ساتھ ہی آپ کے پاس وہ پہنچ جائے تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو کناز لوشن کے بارے میں بتاؤں گی جو ایک شیمپو بیس لوشن ہے یہ انٹی فنگل لوشن ہے یعنی کہ فنگس کو یا آپ نے جو سکلپ میں جو ایٹیشن ہو جاتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سکن جو آپ کی سکپ جو ایچی ہو جاتی ہے فلیکی ہو جاتی ہے ڈیڈرف کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یہ اللرجی کے وجہ سے بھی ہے ان سب کے لیے یہ شیمپو بفیت ہے یہ ایکٹول باٹریز کبڑایا گیا ہے اگر اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں صرف ایک انگریڈینٹس شامل ہے جس کا نام ہے کیٹو کونو زول کیٹو کونو زول جو ہے یہ عام طور پر انتی انفیلیٹری کا کام کرتا ہے پریز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 209 پیس کا یہ ویلیبل ہوتا ہے آپ کسی اچھے سی پیٹیکل سٹور سے اس کو بائے کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جنون ہی بائے کیجئے اس کے ایک یوز کرنے کا ایک سپیشل ٹھیک ہے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے بالوں کو آپ فیٹ کیجئے اور تھوڑا سا لوشل لے کا آپ اپنے سکالپ کے اوپر اس کو اپلائے کیجئے آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیجئے اپنی سکالپ کے پر تاکہ وہ اچھی طرح سے اٹا کنوزول جو ہے وہ اچھی طرح سے ورک کر سکے اور آپ کی جو ہے خوشکی ہے جو خوشکی ہے جو ڈینڈروف وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ کیور ہو سکے اس کے بعد آپ اس کو شیمپو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپلائے کرنے کے بعد کر سکتے ہیں اس کو آپ نے بیس منٹ سے زیادہ اپلائے نہیں کرنا ہے یہ فنگس انفیکشن کے لیے خوشکی کے لیے بھی ڈینڈروف کے لیے بھی یہ سارے چیزوں کو کیور کرے گا آپ نے اس کو ہفتے میں ایک سے دو بار سے یوز کرنا ہے بیس ریزیلٹ کے لیے تو یہ تھا میرا ریویو ریگارڈنگ ٹوک دس لوشن نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی دھوہوں میں یاد رکھے گا اور کیپ سٹے آوے ویڈ آس اور کیپ آچنگ مائی ویڈیوز